موسیقی 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 کی کہانی کشمیری بیٹی کی زبانی تو سنندہ نے بین الاقوامی سطح پر کشمیر میں ہیومن رائٹس پر ہو رہے پروپیگنڈا پر قرارہ جواب دیا ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے ہندو کو پلاننگ کے تحت نکال کر کشمیر کے پیچان مٹھا دی گئی سنندہ نے دنیا کو بتایا کہ جب دنیا آئیس آئیس کی دنندگی کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی تب کشمیر اس سے زیادہ ہیوانیت جھیل رہا تھا دراصل سنندہ نے انیس سو نبے میں گریجہ کماری ٹیکو کے دانستہ بھی بیان کی گریجہ بارہ مولا زلے کی رہنے والی تھی اور ایک اسکول میں لیو اسسٹینٹ کے طور پر کام کیا کرتی تھی انیس سو نبے میں وہ اسکول میں ہی کام کرنے والی مسلم دوست سے ملنے گئی تھی اور اسی گاؤں میں دہشتگردوں نے سب کے سامنے اسے اگوا کیا گینگ ریپ کیا اور زندہ آرے کی مشین پر کاٹ ڈالا کیونکہ وہ ہندو تھی سنندہ نے بتایا کہ انیس سو نبے میں کشمیری پنڈیتوں کو پڑوسیوں پر بھروسے کے بدلے دھوکہ ملا بی کے گنجو نام کے کشمیری پنڈیت کو چاول کے کنٹینر میں ہی گولی مار دی گئی اور ان کے اہلیا کو ان کے ہون سے سنے ہوئے چاول کھانے پر مجبور کیا گیا سنندہ وششت نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے وہ وکیل کہاں ہیں جب میرے حقوق چھینے جا رہے تھے وہ انیس جنوری انیس سو نبے کی رات کہاں تھے جب کشمیر کی ہر مسجد سے آواز اٹھ رہی تھی کہ وہ کشمیر میں ہندو عورتے تو چاہتے ہیں مگر ہندو مرد نہیں سنندہ نے کہا کہ انیس سو نبے میں میرے دادا مجھے اور میری والدہ کو رسوئی کے چاکو اور جنگ لگی ہوئی کلہاڑی لے کر مانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمیں اسلام کے نام پر کی جا رہی درندگی سے بچا سکے جو ہمارا انتظار کر رہی تھی سنندہ وششت نے ہندو کے ساتھ سکھ اور کرشن دپکے کے لوگوں کی حقیقت بھی بیان کی سنندہ نے کہا کہ کشمیر میں سکھوں اور کرشن پر بھی ظلم و زادتی ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے حبول وطنی کا جذبہ ادھر پنچ اور راجعوری کے نوجوانوں میں بھی ملک پرستی کا جذبہ سے رچڑ کر بول رہا ہے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے بی ایس ایف اور سی ایس ایف میں کانسٹیبل اہدے پر داخلے کے لیے اپنی ارزیاں جمع کروائی ہے کانسٹیبل عہدے پر داخلے کے لیے حال ہی میں نوڈیفیکشن جاری کیا گیا تھا جس میں راجعوری میں واقعی بی ایس ایف ہیڈکوارٹر میں پچھلے دس دنوں سے فارم جمع کرنے کا پروسیس جاری تھا راجعوری میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ارزی لے کر پہنچ رہے ہیں آئے دن پاکستانی فائرنگ کا سامنا کر رہے ہیں یہ نوجوان اب پاکستان کی جواب دینے کے لیے اس کو سیکیورٹی فورسے سے جڑنے کے لیے بیچین ہے چلیے بات کر لیتے ہیں عوام مسائل کی سات اومبر کو ہوئی برفباری کے بعد کسانوں کو خاص طور پر سیپ کے باگوانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جسے دیکھتے ہوئے کسانس نے ہر سمیتی کا اٹلیکیشن کشمیر پہنچا اور باگوانوں کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیا اس سمیتی میں سات میمبران شامل تھے جنہوں نے جنوبی کشمیر کے کلگام پلوامہ سمیت شمالی کشمیر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اس دوران سمیتی کی جانب سے کہا گیا کہ کسانوں اور باگوانوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچا ہے اور سرکار کو باگوانوں کی مدد کے لیے اقدام اٹھانے چاہیے میں اکھیل بھارتی کسانس انگر سمیتی کا گروپ میمبر ہوں اور ہمارا ایک دیلیکیشن جو سات لوگوں کا یہاں آیا ہے تیرا تاریخ قومیاں پہنچے ہیں ہم نے جو ہے دو جگہ کی ہمجٹ کی ہے ایک ہم نے سیفران کے جو ہے خیر دیکھے تو سیب کا جو ہم نے یہاں دیکھا کر کے سیب کا جو ہے ٹوٹل یہاں لوس دکھائی دیا اس کی اس کی کئی وجہ ہیں ایک تو یہ جو آپ کا آبدہ آئی ہے برباری ہوئی ہے اس سے جو ان کے پیڑ تھے جو ان کی عمر پہتی سال تیس سال جو فر لینے کی تھی وہ بلد سے دیمج ہوئے ہیں بھاری نقصان ہوا ہے اور دوسرا جو ہے ترانسپورٹ کی وجہ سے جو کسان ہے جو تردنی کسان ہے جس کا پاس ایک سو بیس کنال جمین تھا جس نے چالیس لاکھ روپیہ تک ان کا سال بھر ان کا آئیت تو ہوتے تھے اس ور انہوں نے بول رہے کی پچیس تیس لاکھ کا جو ان کا جو علپاد ہے وہ تو بیکار ہو چکا ہے اکیلہ نہیں پورے دیش کے کسانوں کا ہے یا احساس دلانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں یا کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے اس کے قارن پہلے ہی کسانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا وہ منڈی تک پہنچنے پا رہے تھے ایک ان کا شیب ہو یا اکروڑ ہو یا کسر ہو مارکیٹ تک نہیں جا پا رہا تھا ناپیڑ نے یہاں کھریدی شروع کی لیکن وہ بہت کم ماترہ میں شروع کھریدی ہوئے اور اس کا بھی اُلٹا مارکیٹ انٹریمنشن کا پرنام ہو کیونکہ ناپیڑ کے ادھیکاریوں نے یہاں شیب کھریدنے کے بعد جب مارکیٹ میں بیچے تو کم دام میں بیچے اس کا پرنام یہ ہوا کہ مارکیٹ کا بھی بہاری مارکیٹ کا بھی ایپل کے دام گر گئے اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہوا